حمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے جسم کو پاک رکھا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا کیونکہ جو بندہ بھی باوضو رات گزارے گا اللہ اس کے ساتھ اس کے اندرونی کپڑے یعنی بنیان وغیرہ میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے رات کی جت گھڑی میں بھی وہ بندہ جب کروٹ لیٹتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے بندے کے مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے باوضو رات گزاری ہے آپ اندھادہ کر لیجئے کہ کتنا آسان ہے گناہوں کو معاف کروانا بھی رات کو صرف سوتے وقت وضو کر لیجئے اور ایک ریویت میں شہید کے موت مرے گا ایسا بندہ اور یہ ریویت ایسی ہے کہ گناہوں کو معاف کراتے گی یعنی باوضو سونا کیا مشکل ہے میرے بھائیوں کے لئے میری بہنوں کے لئے کہ جب بھی آپ سوئیں وضو کر کے سوئیں سارے دن کوئی نیکی نہ کر سکے تو رات کو یہ ریکھی کر لیں تو آسان ہے وضو میں ایک منٹ ڈیڑھ منٹ لگتا ہے وضو کریں بھی پورا وضو نہ کریں ہاتھ دھونا کلی کرنا ناک میں پانے ڈال آپ صرف وہ دھویں چہرہ دھویں ہاتھ کو ہونے سمیت دھویں چوتھائی سا فرض چوتھائی سا مسہ سر یعنی ہاتھ گھلا کر کے بھی سر کے اوپر رکھ دے تو ادا ہو گیا فرض پاؤں دھو لیں پھر یہ وضو کر کے سونا اور گناہ معاف کراتے ہیں ساری مسئلتیں تکلیفیں کیوں آتی ہیں گناہوں کے وجہ سے وعبال کیوں آتے ہیں تکلیفیں کیوں آتے ہیں پریشانی کیوں آتے ہیں گناہوں کے وجہ سے وہ گناہیتیں ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہوتے ہیں رات کو وضو کے سونے سے تو کیا مشکل اس میں کیوں نہیں کرتے ہیں میرے بھائی میرے بہنیں کیوں نہیں روزانہ کے گناہ روزانہ معاف کراتے ہیں تو میں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں آئیے اپنے محول کو بہتر بنے اپنے معاشرے کو جنتی بنے وہ کیسے ہوگئے ایک ایک صفات خصوصیات اچھائی بھلائی کو اپنائیں ایک ایک سنت کو اپنائیں ان میں یہ بھی ہے کہ رات کو باوزو سونا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے سو فیصد اس پیغام پر عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے